اسلام علیکم ویورز میں ہوں کازی انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پرائیس بانڈز کے حوالے سے کچھ سجیسٹن ہیں جو میرے سبسکرائبرز اور ویورز نے دی ہیں اور کچھ میری طرف سے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان سجیسٹن پر ضرور وار کریں اگر کوئی ان کو ان میں سے اپلیکیبل لگتی ہے تو اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے تو دس ایسی سجیسٹن ہیں جو پرائیس بانڈز کے حوالے سے پریمیم پرائیس بانڈز کے حوالے سے خاص طور پر میں نے سجیسٹ کی ہیں گورنمنٹ کو جن میں سے پہلی یہ ہے کہ پریمیم پرائیس بانڈز پر جو پروفٹ دیا جا رہا ہے وہ اس پر بہت سے لوگوں کو اپجیکشن ہے اس کو ختم کیا جائے اور کیونکہ ایک اسلامی کنٹری ہے مدینہ کیاست کا کہا جا رہا ہے تو پریمیم پرائیس بانڈز بہت سے لوگ اس لیے بھی نہیں لینا چاہ رہے ہیں پریمیم پرائیس بانڈز کیونکہ اس پر پروفٹ آفر کیا جا رہا ہے تو کینگلی گورنمنٹ کو اس کو ضرور کانسیڈر کرنا چاہیے پچیس ہزار اور چالیس ہزار روپے والے پریمیم پرائیس بانڈز پر پروفٹ کو فیل فور ختم کر دینا چاہیے دوسری سجیسن کا تعلق یہ ہے کہ آن لائن پرچیزنگ کی آپشن دی جائے آن لائن بھی اس کو پرچیز کیا جاسکے تاکہ جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے کوئیٹ کی وجہ سے باہر نہیں آتے یا کسی اور وجہ سے وہ آن لائن پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نام پر پرائیس بانڈز ایشو کیا جائیں اور وہ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی آن لائن دیں پیمیٹ بھی آن لائن کریں اور پھر ان کو کوریئر کے تھوہ ان کا پرائیس بانڈز پر بھیج دیا جائے تو یہ ایک سجیسن ہے اس کو بھی گورنمنٹ کو ضرور کانسیڈر کرنا چاہیے پریمیم پرائیس بانڈز میں خاص طور پر دوسرے اور تیسرے انعامات میں اضافہ کیا جائے تیسرے انعام میں خاص طور پر تعداد گورنمنٹ کی طرف سے کم کی جا رہی ہے تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ پہلے تیسرے انعام کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا تھا تو اب اس کی ختم کر دی گئی ہے کم کر دی گئی ہے جیسے پچیس ہزار پی والے پرائیس بانڈز پر پہلے سولہ سو چھانوے تیسرے نمبر پر جو پرائیسز تھے وہ افر کی جاتے تھے لیکن اب ان کی تعداد کم کر کے سات سو کر دی گئی ہے تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ تیسرے پرائیس کی جو تعداد ہے وہ بڑھائی جائے چوتھی گزارش یہ ہے سجیشن یہ ہے کہ اور سیز پاکستانیوں کو پرائیس بانڈ میں انویسٹمنٹ کرنے کی آپشن دی جائے وہ کس طرح انویسٹمنٹ کریں بغیر پاکستان کو وزٹ کیے ہوئے وہ باہر سے ہی پرائیس بانڈ پرچیز کر سکیں اپنے اکاؤنٹ سے وہ پیمٹ کر دیں تو وہ ان کے نام پر پرائیس بانڈ ایشو ہو جائے خاص طور پر روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ میں جو کہ صرف اور سیز پاکستانیوں کے لئے لانچ کیا گیا ہے اس میں ضرور آپشن رکھی جائے کہ وہ پریمیم پرائیس بانڈ پرچیز کر سکیں روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ کے طرح تاکہ وہ بھی پرائیس بانڈ میں انویسٹمنٹ کر سکیں اس طرح پرائیس بانڈ میں انویسٹمنٹ بھی بڑھ جائے گی ایک اور سیجیشن یہ ہے کہ جب پرائیس بانڈ ریجیسٹر کیے جاتے ہیں بیرر سے پریمیم کی طرف تو اس میں کیش بھی آفر کیا جائے کیش بھی دیا جائے پہلے جو آپشنز ہیں لوگوں کے پاس وہ یہ ہیں کہ یا تو نیشنل سیونگ کی پروڈکٹ پرچیز کر لیں یا ریجیسٹر پرائیس بانڈ پرچیز کر لیں یا پھر اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کریں تو کیش کی آپشن بھی دی جائے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ سیرے سے ہے نہیں اور ان کو اس بارے میں زیادہ معلومات بھی نہیں ہے اکاؤنٹ اوپن کرانے کو ایک وہ ہیکٹک جاب سمجھتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لئے کیش میں بھی آفر دے آپشن دے کہ وہ اپنے پرائیس بانڈ واپس کر کے جو ریجیسٹر کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے تو کیش ان کو واپس مل جائے ایک اور سیجیشن یہ ہے کہ پرائیس بانڈ کا ایک اسلامی ورین بھی لانچ کیا جائے جو ابھی اگزسٹنگ پرائیس بانڈ ہیں وہ کہاں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور کہاں سے یہ پرائیسز دیے جاتے ہیں کسٹمر کو کوئی پتہ نہیں ہے اب اسلامی ورین کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائیس بانڈ کی اماؤنٹ ہے جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ حلال پروجیکٹس میں لگائی جائے گی اور وہاں سے حاصل ہونے والا جو پیسہ ہے وہ واپس انعامات کی صورت میں لوگوں کو دیا جائے گا تو اس حوالے سے اس کو مزید ریسرچ کر کے پرائیس بانڈ کا اسلامی ورین دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ پوسیبل ہے اور اس کو لانچ کرنا چاہیے یہ ایک سیجیشن ہے ایک اور سیجیشن یہ ہے کہ پرائیس بانڈ پر جو موجودہ ویڈھولنگ ٹیکس ہے اس کی مالیت بہت زیادہ ہے فیلر کے لئے پندرہ پرسنٹ ہے نان فیلر کے لئے تیس پرسنٹ ہے انعامی رقم کا جو کہ بہت زیادہ ٹیکس بن جاتا ہے فار اگزمپل ایک کروڑ روپیا کسی نے جیتا ہے اور اگر وہ فائلر ہے تو پندرہ لاکھ روپے ٹیکس میں نکل جاتا ہے نان فیلر ہونے کی صورت میں تیس لاکھ روپے ٹیکس میں نکل جاتا ہے جو کہ بھاری رقم ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ضرور کانسیڈر کرے اور ٹیکس میں کافی حد تک کم نہیں لائی جائے ایک اور سجیشن یہ ہے کہ ڈالر میں بھی پرائز بانڈ آفر کیا جائے کیونکہ روپیز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے روپی کے ڈیویلیو ہونے کی وجہ سے ان کے پیسوں کی جو مالیت ہے وہ بھی کام ہو جاتی ہے اس لئے ڈالر میں اگر ان پرائز بانڈ آفر کیا جائے تو اس میں بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اور لوگوں کو بھی روپی کی ڈیویلیویشن سے وہ بھی جو نبصان ہوتا ہے اس سے بچ جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور سجیشن یہ ہے کہ کچھ سال پہلے گورنمنٹ نے ایک لاکھ روپے والا پرائز بانڈ جاری کرنے کا کہا تھا لیکن ابھی تک وہ جاری نہیں ہو اس کا تو اس کو بھی جاری کیا جائے دسویں اور آخری سجیشن یہ ہے کہ شٹ پیریڈ کو کام کیا جائے شٹ پیریڈ دو ماہ پہلے ڈرا سے جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں اگر کسی نے پرائز بانڈ پرچیز کیا ہے تو ڈرا میں وہ شامل نہیں ہوتا اگر اس کو ایک ماہ کر دیا جائے شٹ پیریڈ کو تو ایک ماہ پہلے تک جن لوگوں نے خریدے تھے ان کے بانڈ ڈرا میں شامل ہو کر وہ بھی نامی رقم کو جیتنے کے اقدار ہو سکتے ہیں تو یہ دس سجیشن تھی گورنمنٹ کے لیے اگر وہ پرائز بانڈ کے حوالے سے ان سجیشن میں سے کوئی بھی اپلیکیبل ان کو لگے تو ویل ان گوڈ آپ لوگوں کے مطابق بھی کوئی اور سجیشن ہو جن پر ہم ویڈیو بنا سکیں تو یہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ہوپولی you like this informative ویڈیو شکریہ اللہ حافظ